اب شریف اصلاح زمان کر لیجئے منسوک کے معنی کیا ہیں؟ منسوک کے معنی یہ نہیں جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اسلامی شریعت میں اصول تفسیر میں منسوک کے معنی یہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم ایک مخصوص وقت کے لیے نازل فرمایا مثلا کوئی حکم ایک سال کے لیے نازل کیا گیا کوئی دس سال کے لیے نازل کیا گیا لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ حکم کتنے عرصے کے لیے ہیں پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ پہلا حکم یہ پانچ سال کے لیے تھا اب یہ دوسری آیت نازل ہو گئی اب یہ حکم کا پیریٹ ختم ہو گیا اب دوسرا حکم آ گیا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی حکم مخصوص وقت کے لیے کیوں نازل کیا اس لیے کہ عرب کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے راہی ہدایت پر اسلام بتدریج انہیں لایا وہ شراب کے عادی تھے تو پہلے فرمایا گیا کہ نقصان زیادہ ہے اس سے بچو تو اچھا ہے پھر کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی پھر فرمایا گیا کہ نماز کے عقاد میں شراب مت پیو تو اب نماز کے عقاد میں وہ شراب نہ پینے لگے شراب سے بچنے لگے پھر فرمایا گیا کہ اب شراب تم پر مکمل حرام کر دی گئی اسی طرح عرب کے لوگوں میں رواج تھا کہ جب عورت شوہر مر جاتا تو اسے وہ ساری زندگی ایک گھر میں بند کر دیتے اور وہیں وہ مر جاتی تو اسلام نے پہلے ایک سال کی عدت مقرر فرمائی اور پھر اس کے بعد چار مہینے اور دس دن کی عدت مقرر فرمائی تو اس میں حکمتیں ہیں رب العالمین خالق ہے وہ جس حکم کو جس طرح چاہے وہ اس کی مرضی اور مشیعت ہے ما ننصف من آیت جس آیت کو منصوب کر دیں یہاں منصوب کے معنی تو آپ سمجھ گئے کہ ایک حکم نازل کیا گیا تھا اب دوسری آیت آگئی اور پہلا حکم کا پیریڈ اب ختم ہو گیا اب دوسرے حکم پر عامل کرنا ہے یا ہم کسی آیت کو بھلا دیں اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز عدا فرمائی فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے تو کئی صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم تحجد میں چند آیتیں پڑھا کرتے تھے جب ہم نے اس صورت کو پڑھا تو وہ آیتیں ہم بھول جائیں اور وہ آیتیں ہمیں یاد نہ رہیں اور کئی صحابہ اکرام نے کہا کہ آج رات کو یہ آیتیں ہمیں بھلا دی گئیں حقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن چمروں پر اور جن پتوں پر یہ آیتیں تم نے لکھی تھیں انہیں جا کر دیکھو جب صحابہ اکرام نے دیکھا تو وہاں سے بھی وہ آیتیں اٹھا لی گئی تھی آپ نے فرمایا آج رات یہ آیتیں اٹھا لی گئی ہیں اون ان سیہاں سے یہ مراد ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شئیم قدیم اس پر اعتراض کرنے والا سن لے کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے علم تعلم اے سننے والے کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہو ملک السماوات والارد بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اے اعتراض کرنے والوں جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے ہم تو ریدونا اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب سکھایا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ حضور سے فضول سوالات نہ کرو ہم تو ریدونا اے مسلمانوں کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألو رسولکم کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوالات پوچھو کما سئل موسیٰ من قبلو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پوچھے گئے اس سے پہلے اور فضول سوالات نبی سے کرنا یہ بے عدبی ہے یا اس لیے سوال کرنا کہ نبی آجز آجائیں یہ تو کفر ہے وَمَئِ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے کفر لے لے فَقَدْ بُالْلَّ سَوَاءَ السَّبِيمِ پس بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے یہودیوں میں سے کچھ یہودی حضرتِ حزیفہ بن یمان اور حضرتِ عمار بن یاسد رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئے غزوہِ اہد کے بعد اور ان یہودیوں نے آ کر حضرتِ عمار سے اور حضرتِ حزیفہ سے یہ کہا یہ بتاؤ غزوہِ اہد میں سبتر مسلمان شہید ہو گئے ہر مسلمان زخمی ہوا کتنی تم پر مسئیبت آئی اگر یہ دینِ اسلام سچا ہوتا تو تم پر یہ مسئیبت کیوں آتی تم اس کا جواب دو اور اب تم یہودی مذہب اختیار کر لو حضرتِ عمار اور حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ خیال فرمائے کہ یہ نادان لوگ ہیں یہ مسئیبت آنے کی حکمت کو کیا سمجھے یہ مسئیبت نہیں تھی بلکہ یہ تو آزمائش تھی یہ تو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لئے سبق تھا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں مسلمان کبھی میدانِ جنگ سے نہ بھاگیں اور وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں یہ تو آزمائش تھی یہ تو امتحان تھا حضرتِ عمار اور حضرتِ حزیفہ نے یہ خیال کیا کہ یہودی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہودی مذہب میں وعدہ توڑنا کیسا ہے تو یہودیوں نے کہا بہت بری چیز ہے کوئی اہد کر کے توڑ دے ہمارے نزدیک وہ جہنمی ہے وہ تو بہت برا ہے توریت میں یہ بات موجود ہے آپ نے فرمایا تو سن لو میں نے یہ اہد کیا ہے کہ جب تک میری زندگی باقی نہیں میں حضور سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دینِ اسلام پر ہمیشہ رہوں گا اپنا سا مو لے کر روانہ ہو گئے یہودی اور یہ جواب سن کر یہودی لا جواب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرتِ حزیفہ حضرتِ عمار پہنچے چاقد و جہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جواب دیا یہ جواب اللہ کو بہت پسند آیا کتنا پیارا جواب ہے کہ میں نے یہ اہد کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دینِ اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَغْلِ الْكِتَابِ بہت سے کتابی چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا کہ ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں کاش وہ کافر بنا دیں وہ یہ چاہتے ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے خیر خواہ ہیں حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِنْ یہ اپنے جی میں تم سے حسد رکھتے ہیں یہ جلتے ہیں تم سے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِ بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا پھر بھی حسد رکھتے ہیں اور اسلام سے روکتے ہیں فَاعْفُو پس تم درگزر کرو وَاسْفَحُو اور چھوڑ دو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور پھر جہاد کا حکم آیا غزوِ خیبر ہے غزوِ بنی قریضہ ہے غزوِ بنی ندیر ہے یہ غزوِ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے یہ یہودی سادشے کرتے ہیں ان کی سادشوں سے بچنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا وَاقِيمُ الصَّلَا اور نماز قائم رکھو وَآتُ الزَّكَا اور زکاة ادا کرو اور ایک خاص چیز پر تمہیں توجہ دینی ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جو تم نیکی اپنے لئے کروگے اور آگے بھیجوگے تجدوہ عند اللہ اس نیکی کو تم اپنے رب کے پاس اللہ کے پاس پاہوگے تو اس پر توجہ کرو کہ تم کونسی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو اور کیا گناہ تم اپنے نام عمال میں لکھوا رہے ہو ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے صبح یا رات کو ذرا غور کریں کہ ہم نے آج سارے دن کیا نیکی اپنے لئے آگے بھیجی اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے وَقَالُو اور یہودی بولے لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا اَوْ نَصَارًا یہودیوں نے کہا کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا اور عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جنت میں جائے گا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قرآن نے ان کا رد کیا اور فرمایا یہ ان کی منگھڑت باتیں ہیں قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے خاتو برہانکم لاؤ اپنی دلیل اِن کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بلا ہاں کیوں نہیں قرآن نے اصول بیان کیا کہ جنتی کون ہے من اَسْنَمَ وَجْحَهُ لِلَّهِ جو اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے اسلام لے آئے وَهُوَ مُحْسِن اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے